Processes and Process Models تو جیسے کہ process پہلے بھی جو ہے ہم discuss کر چکے کہ process جب ہم بات کرتے ہیں تو جب process سے مراد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی input دے رہے ہیں تو ہم کبھی بھی کوئی input دیتے ہیں تو input دینے کے بعد جو series of steps perform ہوتے ہیں جو series of یا ہم کہہ سکتے ہیں set of activities perform ہوتی ہیں تو وہ process کا part ہوتی ہیں اور پھر اس کے حساب سے ہمارے پاس کوئی نا کوئی output generate ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے پاس جیسے definition آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ process is an organized set of activities which transforms inputs to outputs تو جیسے کہ ہم ایک example کی طور پہ اگر میں آپ سے discuss کروں کہ جیسے کہ ہم computer کی اگر ہم بات کریں تو fetch, decode, execute cycle کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک خاص instructions جو ہیں وہ computer کو دے رہے ہیں اس کے بحاف پہ computer جو ہے اس instructions کو process کرتا ہے ہمارے جو input ہے اس کو جو ہے وہ decode کرتا ہے decode کرنے کے پاس اس کو execute کرتا ہے اور ہمیں کوئی نا کوئی output جو ہے وہ دے دیتا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر process کا اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی process ہے تو یہ اس کے اندر کچھ organized set of activities یا series of steps جو ہے وہ perform ہو رہے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ بے شک جو ہے کوئی نا کوئی ہمیں input کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی نا کوئی output پھر ہمیں achieve ہو جاتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے requirement engineering sources of requirement engineering یا پھر ہم نے inputs and outputs of requirement engineering کے اندر discuss کیا کہ ہمارے پاس requirement engineering کے بھی کچھ inputs ہیں جو کے جو input ہیں تو instrument engineering process جو ہے وہ ایک پورا process ہے اس کے اندر series of steps perform ہو رہے ہیں جیسے کہ requirement illustration ہے requirement analysis and negotiation ہے requirement documentation ہے requirement validation ہے مگر یہ تو requirement engine process ہے مگر اس کے بھی کوئی نا کوئی input ہے اور اس کے بھی کوئی نا کوئی output ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جب ہم process کی بات کرتے ہیں تو in other way یا in other terms ہم جو ہے اس کو اپنے آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو in other words جو ہے وہ procedure بھی کہہ سکتے ہیں کسی کام کا procedure کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کسی کام کا method کہ ہم کوئی methodology بتا رہے ہیں یا کوئی ہم course of action بتا رہے ہیں تو let's suppose جب ہم کوئی بھی ہمارے پاس electronic item ہم خریدتے ہیں let's suppose ہم air conditioner خریدا یا پھر ہم کوئی let's suppose روٹی میکر ہم نے خریدی تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں پورا procedure بتایا ہوتا ہے ہمیں بتایا ہوتا ہے ہمیں وہاں پہ process define کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے آپ جو ہے input دیں گے اور یہ کس طریقے سے اس کو process کرے گا اور آپ کو کیسے output ملے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو process ہے ہم اس کو in other words جو ہے وہ جو اگر ہم دیکھیں تو process کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ complexity کو جو بھی real world کی complexities ہیں ان کے ساتھ deal کرنا ان کو handle کرنا تو یہاں پہ چاہے کوئی بھی process ہو چاہے وہ کوئی بھی process بنایا جائے کوئی بھی یا پھر ہم اگر ہم example کے طور پر دیں گے کوئی بھی procedure یا method یا course of action بنائے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ complexities کو reduce کرنا تو process اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک best practice ہوتی ہے ایک nice set of activities ہوتی ہیں کہ جن کو ہم follow کریں گے تو ایک بہتر result ہمیں ملے گا تو جیسے کہ اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں تو کھانا بنانے کا جو process ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر کچھ اوگنائیز سیٹ اوکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا چیز کب کرنی ہے کب ہمیں کوئی چیز پیرلل کر لے کے چلنی ہے کہ ہمیں سیکنشل لیول میں سیکنشل وی میں کوئی کام کرنا ہے تو وہ چیزیں اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی اگر ہم دیکھیں کہ اوگنائیز سیٹ اوکٹیوٹیز اس کے حساب سے ہمارے پاس جو processes ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ time come ہے تو اب ہم وہاں پہ زاہر سی بات ہے کہ جو اوگنائیز سٹ اوکٹیوٹیز ہم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انہوں اکٹیوٹیز کو perform کریں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اسی process کے different process models ہوں کہ ہمیں کوئی process follow کرنا ہے let's suppose ہم نے کھانا بنانا ہے کھانے کھانا آنے کا ایک process ہے اب اس کھانے بنانے کے بھی اگر آپ دیکھیں تو different models موجود ہیں models امراد کیا ہے models امراد کیا ہے آپ کے پاس وہ simplification آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس کہ کس طریقے سے ہم ان overall process کی different ہم جو ہیں وہ simplified description ہم بنا سکتے ہیں کہ simplified description جو ہے ان processes کی ہم بنا دیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس different process models موجود ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں ایک example کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ کھانا بنانا ہے تو آپ دیفرنٹ طریقے سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ سمجھانے کی طور پر جیسے کہ کبھی تماتر نہیں تو آپ دہی ڈال دیتے ہیں کوئی اور سوسرا کام کر دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہاں پہ ہمیں different چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس inputs کیا ہیں outputs کیا ہیں ہمارے پاس constraints شامل ہیں limitations کیا ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم بدنظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ سے ہم کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہے ہم اگر خاؤسہ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ spaghetti جو ہے ہم جو ہے وہ red brown کر کے نہیں ڈال سکتے تو وہاں پہ آپ سیو ڈال رہے ہیں کچھ اور کرنے تو اسی طریقے سے جب ہم software process کی بات کر رہے ہیں تو software process میں بھی ہمارے پاس جو budgetary constraints ہوتے ہیں یا دوسرے constraints ہیں تو ان کے وجہ سے ہم اکثر processes کو اپنے حساب سے بھی ڈالر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمیں خاص process model کو چوز کر رہے ہوتے ہیں جس کے تحت ہم کام کرنے والے ہوتے ہیں تو processes کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو complexities ہیں ان کو reduce کرنا کہ جو real world کی complexities ہیں ان کے لیے کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ simplified description process کی موجود ہیں ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں ان process models کو ہم follow کر سکتے ہیں اور مزید ان process models کے اندر ہمیں کسی improvement کی ضرورت ہمیں لگ رہی ہے کہ جو existing process ہے اس کے اندر ہم ہمارے scenario کے ساپ سے ہمارے جس طریقے سے ہمارے کام چلتا ہے ہمارے organization culture جو بھی ہم نے discuss کیے جو جو process variabilities ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو بھی variability factors ان کو دیکھتے ہوئے تو ہم اس کے اندر improvement کو دیکھتے ہوئے ہم مزید process tailoring کی طرف بھی ہم جاتے ہیں ہم process کو tailor بھی کرتے ہیں اپنے حساب سے تو کوئی بھی ایک single model اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی ایک single model ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہمارے تمام project سے لئے enough ہے جیسے کہ ہم بارہا software crisis کے اوپر ہم نے بات کیا کہ software crisis کا جو اہم مسئلہ جو software crisis کہتا ہوا تھا ہی یہی کہ ہم ہر ایک project کو بلکو سیم طریقے تو ہم ڈیفرنٹ project کی نویت کو دیکھے بغیر ہم ایک ہی طریقے سے software بنانے کی طرف سے ایک ایڈھاک process ہم follow کر رہے تھے کہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں ہم code کر رہے ہیں اور اس کو test کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر bug آرہا ہے تو اس کو debug کر رہے ہیں then code debug code debug صرف یہ اگر ہم method لے کے چلیں گے تو ہم تمام projects کے اندر success achieve نہیں کر سکتے ہاں کچھ چھوٹے projects ہیں جن کے پر یہ process بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے مگر تمام projects ہیں جن کے اندر complexity زیادہ ہے وہاں پہ یہ processes نہیں چلیں گے وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس simplified description ہمارے پاس کون سی ایسی موجود ہے جو کہ ہماری nature of project ہے اس پہ زیادہ بہتر کام کرے گی بہتر برگ کرے گی تو ہمارے لئے زیادہ بہتر رہے گا تو ہم اپنی knowledge کو بھی استعمال کرتے ہیں ہمارا ترقیقار پر اچھے طریقے سے ہمارے پاس بہتر ریزلٹ آیا تھا ہمارے پاس ہم پاس حساب سے رکھتے ہیں ہم ہر چیز کو جو پروسیس جو ہم فالو کرتے ہیں ایک کسی بھی project کے اوپر تو ہم اس کو document کرتے ہیں اس lesson learned document سے اپنے لئے بہتری کا improvement کا ہمارے پاس طریقے کار ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے طریقے جو کو کس طریقے سے بہتر بنا ہے quality management ہم quality کو مزید کس طریقے سے enhance کر سکتے ہیں quality کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنے projects کے اندر جتنے بھی phases ہیں کو مزید کس طریقے سے بہتر طریقے سے verify کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جو quality ہے اس کو کس طریقے سے verify کریں اس کو کس طریقے سے report کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس input کیا ہوگا documentation کس طریقے سے کریں گے تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ processes or process models جو ہے ہمیں چیزوں میں help کرتے ہیں جس مدد حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم آگے چلیں اچھا they allow people to apply the process in the peculiar but similar problems ہمارے پاس دیکھیں تو process and process models ہمیں بہت weird kisim problems ہوتی ہیں اس طرح کی simple نہیں ہوتی تو اس کے اندر ہمیں processes process models help کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس weird problems ہیں وہ پہ ضروری نہیں ہے کہ تمام problems ہیں وہ similar ہوں جیسے کہ ہم نے discuss کیا software crisis کا بھی issue تھا تو جیسے کہ ہمارے پاس جب ہم کوئی بھی product ہم market سے خرید کے لاتے ہیں تو اس instruction manual ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی product خریدی ہے microwave oven خریدا ہے یا پھر ام نے air conditioner خریدا ہے یا پھر کوئی بھی product خریدی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا manual اس کے حساب سے different طریقہ ہو تو ایک product ہو اس کا manual different ہو اور دوسرا product ہے اس کے اندر process ریفائن ہو اس کا different process جو ہے ریفائن کیا گیا ہو تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس کا اہم مقصد ہم نے دیکھا کہ ایک procedure کو بتانا کہ آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کا بہتر procedure ہے وہ کیا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو different projects کے اوپر ہم different process models بھی apply کر دیکھ رہے ہوتے کہ کون سا process model بہتر کام کر رہا ہے اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ success ہمیں مل رہی ہے تو ہم اسی کو آگے مزید فالو کرتے ہیں چاہے وہ کوئی جس طرح سے جیسے ہم کسی پروڈٹ کے منول کی بات کریں تو اگر ہم software پروڈٹ کے منول کی بات کریں تو ایک quality منول ہم software development کے لئے بنا سکتے ہیں کہ ایسا منول جو کہ تمام processes جو وہ کس طریقے سے verify ہوں گے اور کس طریقے سے quality کو assure کریں گے اور کس طریقے سے پھر بعد میں اس کو report کریں گے تو کریں گے کہ ہمارے پاس جیسے software development life second تو ہم اس کو بھی discuss کریں گے تو ہمارے پاس different processes involve software engineering کے اندر as a discipline جس کو ہم follow کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لئے and these processes help in performing different software engineering activities in organized manner اور یہ processes ہیں وہ different software engineering activities مددگار ثابت ہو سکتے کہ ہم software engineering activities ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں follow کر ہمیں اس کا flow کیا ہوگا اس کے sequential way میں follow کر نا ہے evolution ary flow کر نا تو ہم کس طریقے سے ان اینجنی activities کو organized manner میں ہم ان کو فالو کریں گے تو یہ تمام processes جو ہمیں help provide کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی processes ہم follow کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ پروسس کی بات کر رہے ہم بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر باؤنڈریز ہوں گی فیزز کے درمیان کیا باؤنڈریز ہیں اور کس طریقے سے کام پیرلیل ہوگا یا سیکونشل ہوگا مگر وہاں پہ ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ اس کی granular details میں جا کے ہم انویشن کو استعمال کریں یا نہ کریں تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کریٹیویٹی اور انویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پروسس کو اپلائے کریں مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں سوفیر انجنیرنگ پروسس ہے ہمارے پاس سٹیکھولڈر پروسس میں سوفیر ڈیولپنٹ میں تو ڈیفرن جو لوگ ہیں ان کے کیا رولز ہیں ان کے رولز کے حساب سے ہمیں کیا پرویٹی دینی ہے کس کی کیا بات سننی ہے کس طریقے سے ہمیں مینج کرنا ہے کتنا ٹائم مل سکتے ہیں تمام چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کتنی ڈیسیپلنس جیسے ہم نے دیکھا کہ انوالو ہیں اور تمام ڈیسیپلنس کو ہمیں سنکرنائز کر کے کس طریقے سے ہمیں سوفیر کے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کے اندر اپنی انجینئرنگ جو ہمیں فالو کرنی ہے سوفیرنٹ ڈیولپنٹ کے ساتھ سوفیر بنانے جا رہے ہیں تو ان کا background knowledge ہمیں پتا ہونی چاہیے ان کی stakeholders کی information ہمیں چاہیے ان کی knowledge hierarchy ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ ان کی organization میں knowledge transfer ہوتی ہے from one stakeholder to another stakeholder ان کی overall hierarchy کی ہے وہاں پہ کون کس کو ریپورٹ کرتا ہے ان سو آن تو تمام چیزیں ہمیں help کرتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے software processes کو جو ہے وہ اپنے projects میں involve کریں ہمارے experiences بہت سکتے ہیں ہم دیکھیں تو ایک تو ہم خود experience کر دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس case studies موجود ہیں ان case studies کو پڑھ کے ہمارے پاس جو ہے کس طرح پر جو ہے کون سا process جو ہے وہ صحیح کام کیا کس نے صحیح کام کیا اور کہاں پہ ہمیں کافی losses اکر ہوئے تو وہاں پہ دیکھیں تو دو طریقے ہیں ایک تو ہم خود experience کریں یا پھر دوسروں کے experiences ہیں ان سے فائدہ ہٹھائیں تو دونوں طریقے گار ہیں تو ہم experiences کو سامنے رکھتے ہوئے پھر software processes کو apply کریں تو جیسا کہ ہم نے discuss کیا کہ ہمارے پاس جو اگر ہم بات کریں ایک high level پہ تو وہاں پہ requirement analysis design development testing ہے deployment ہے تو یہ تمام phases جتنے بھی process models ہیں کیونکہ software development cycle process کو follow کرتے ہیں تو تمام کے اندر یہ تمام یہ جو ہم نے ابھی phases بتائے تو وہ تمام phases جو ان سب کے اندر کسی ملے گا آپ کو design phase ہر process model میں ملے گا اسی طرح سے development کا testing کا اور ساتھ ہی ساتھ deployment ہے وہ کوئی بھی آپ کا process model ہے جو کوئی بھی اگر 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 کوئی سب process model ہو incremental ہو iterative ہو spiral ہو red ہو کوئی بھی ہو and so on سب اسی طریقے سے ہم requirement gering process کو لے لیں requirement gering process بھی اگر دیکھیں تو ایسا نہیں کہ requirement gering process ہم ایک طریقے سے follow کریں کہیں پہ ہمارے پاس requirement gering process ہو سکتا ہے بہت continuing process ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ different phases کی بات کرنا رکار جی اندر different activities کہیں وہ activities کہیں پہ overlapping ہو سکتی ہیں کہیں پہ ہم اس کو sequential بھی دیکھیں گے وہ different requirement gering process کے بھی ہم دیکھیں different process models ہو سکتے ہیں اسی طرح طریقے design process ہے جس طریقے سے plan کر رہے ہیں کس طریقے سے plan کر سکتے ہیں کس طرح سے plan کرنا چاہیے اس کے بھی different process models ہو سکتے ہیں quality assurance process کے اس کے ہمارے پاس quality کو کس طریقے سے verify کرتے ہیں اس کے بھی different process models ہو سکتے ہیں change management process ہے change کو impact کو no down کر رہے ہوتے ہیں change کب کب آرہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپنے پاس report کر رہے ہیں اور کس processes ہیں اور جن کے different process models ہو سکتے ہیں simplified descriptions ہو سکتی ہیں جو ہم اپنے حساب سے جیسے ہم نے discuss کیا کہ ہم اپنی creativity کو experience کو اور تمام چیزوں کو background knowledge تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم چیزوں کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنی بھی background knowledge کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے پاس جو organization جس کے لئے ہم بنا رہے ہیں اس کی بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس background knowledge کو دیکھتے ہوئے stakeholders needs and constraints کو دیکھتے ہوئے existing systems کو دیکھتے ہوئے and so on تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم کسی نتیجے پہنچتے کہ ہمیں کون سے process model کو ہمیں follow کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو process model جیسے ہم نے دیکھا ایک simplified description ہے کسی بھی process کی جس کو ہم different perspectives سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک process model کو ہو سکتا ہے کہ different طریقے سے اس کو اپنی creativity کے حساب دیکھتے ہوں اس کو apply کرتے ہوں and there may be several different models of the same process تو ہم نے دیکھا کہ ایک model ہم different models ہو سکتے ہیں same process کے جیسے software development die cycle دیکھی تو اس کے different models ہمارے پاس موجود ہیں اور no single model gives complete understanding of the process تو یہ بھی ہم پہلے دسکس کر چکے کہ ایک model ایسا نہیں ہے لیکھ ہم complete understanding دے دے کہ یہ process اگر ہم follow کریں تو یہ تمام projects کے لیے بہترین process ہے چاہے کوئی بھی project آجائے ہم اس process کو فالو کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ایسا کوئی single model نہیں ہے کچھ process کو ہم choose کر سکتے ہیں variation process models ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کس طریقے سے ہم جو ہم 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 different process models میں different variations ہیں جو وہ آ سکتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ a process model is produced on the anticipated need for that model تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمیں اس model کی need ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں model کی need پڑ رہی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تمام چیزوں کو constraints کو فunctional requirements and so on تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم recite کریں گے so we may need a model to explain how process information has been organized ہمیں ایک model کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمیں کس طریقے سے information ہے جو knowledge ہے اس کو ہم کس طریقے سے process کریں گے اور کس طریقے سے organize کر ایک output generate کریں گے کس طریقے سے تمام requirement ہے اس کو understand کرنا ہے اور کس طریقے دیکھتے ہوئے and a model is to satisfy quality management standard ہمارا جو ایک purpose ہونا چاہیے کسی model کو choose کرنے کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم quality management standards کو اپنے بڑھا سکیں بہتر سے بہتر جو ہے جو quality management standard کے اوپر کام کریں کہ ہماری جو quality ہے جتنی زیادہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں اتنا زیادہ ہمیں کام کرنا چاہیے مزید اگر ہم دیکھیں تو different types of process models جو ہیں ہم کہ سکتے ہیں کہ different process models اگر ہم discuss کریں تو چار اگر دیکھیں تو process models ہیں coarse grain activity models fine grain activity models role action activity model entity relation model تو ان چار models میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں coarse grain activity model ہمارے پاس اس طرح کا model جو کہ ہمیں ایک complete picture ایک overall big picture complete understanding ہمیں جو وہ system کی دے رہا ہو کہ کام کا طریقہ ہے اس طرح کے models ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں ایک big picture دیکھ رہی ہوتی ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو process ہے اس کے اندر یہ process کیسے apply ہو رہا ہے ہمیں ایک big picture دکھائی رہی ہوتی ہے اچھا یہ process ایک activity perform ہوں گی then activity then activity then activity activity مگر اس کے اندر ہمیں اس کے اندر process کو apply کیا رہا ہے process ہو کیا سے رہا ہے تو کیسے والی چیز ہمیں نہیں دیکھ رہی ہوتی so describe the context of different activities in the process ہمیں بتا رہا ہوتا ہے simply کہ جو بھی اس context different activities جو اس میں شامل ہوں گی ان کو describe کر رہا ہوتا ہے یہ activities ہوں گی other than ہمیں اس کے اندر how کا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو apply کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ software life cycle model کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں software requirement engineering کی اگر بات کے requirement engineering کے اگر model کی example دیکھیں گے جس کے اندر ہمیں پتا لگ رہا ہو گا requirement engineering inputs and outputs but ہمیں نہیں پتا ہو requirement engineering process in detail جو وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ابھی اس کو discuss کرتے ہیں تو context of requirement engineering کے اگر ہم بات کریں تو یہاں کانٹیکس جو requirement engineering کے ہو سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو course lier activity ہے ہمیں big picture context بتا رہی ہے تو اگر context requirement engineering کی بات کریں تو ہمیں different context discuss کریں گے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو software requirements follow the system requirements and system design تو بہت حد تک ہم کہہ سکتے ہیں requirement engineering کے context میں اس کا واسطہ پڑھتا ہے system requirements سے پڑھتا ہے اور system design سے پڑھتا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھتا ہے اس کو بھی discuss کرتے ہیں then ہمارے پاس goal ہے understanding کہ problem کو صحیح طریقے سے what ہے انڈ کر لیں کہ ہمیں آیا کرنا کیا ہے اور اس کا میار کیا ہو گا اور اس کے اندر کیا کیا ہمارے پاس رکاوٹیں ہو سکتی ہے یا کیا کون سی specific information ہے جن کے ہمیں خیال رکھنا ہے so and so forth ہمیں understanding جو ہے وہ goal ہو چاہیے then ہمارے پاس software requirements are followed by software design in a software development life cycle تو ہم نے دیکھا کہ software requirements جو ہیں وہ software design جو وہ follow کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھیں software design یا software requirement کی ہم بات کریں system requirement کی ہم بات کریں تو یہ دو چیزیں ایسے phases ہیں جو software requirements کے ساتھ بہت زیادہ involved ہوتے ہیں تو ایک جگہ software requirement process وہ کہیں سے input لے رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ ہم دیکھیں تو بہت حد تک کہہ سکتے کہ یہاں پہ software requirement gering کا ایک حصہ system requirement gering کے ساتھ مل رہا ہے اور ایک حصہ software design کے ساتھ مل رہا ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ there are very separate phases مگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو software requirement gering there is a very short or narrow line between these phases کہ یہاں پہ کوئی خاص dividing line نہیں ہے کہ یہ بالکل different phases ہیں اور ایک جب چیز ہو گئی تو پھر ہم دوسرے پہ جاتے ہیں تو یہ جو context ہم دیکھ رہا ہے یہ context ہم 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 دیکھ رہا ہے ہم ہم سائٹ کر پھر ہم چلے جاتے ہیں پھر ہم پہلے بھی بارہ بات کر چکے تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے تو ہم مقصد ہے یہ سمجھ ہے کہ ایک linear sequential way ہم دیکھیں تو software requirement engineering کا context یہ بتا رہا ہے کہ linear sequential engineering کا input ہے system requirement engineering سے مقصد ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہم سسٹم جہاں ہمارے پاس hardware involvement ہے ہم کسی ایک چھوٹے سسکول management system کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ایسے system کی بات کریں جہاں پہ embedded systems کی example لے لیں یا ایسے information system جہاں پہ hardware involvement ہے یا پھر ہمارے پاس کنٹرول system جہاں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ aircraft controlling system ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کچھ پہلو software ہے کچھ پہلو hardware کا بھی involved ہے وہاں پہ بہت سارے issues کا دیکھنا ہوتا ہے وہ تمام issues کو مددی نظر رکھتے ہوئے انپوٹ بنتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا ان طرح کے پروجیکٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ system requirement engineering جو ہے وہ وہاں سے انپوٹ آتا ہے دین ہم software requirement engineering کے بات کرنے تو پھر ہم وات پہ کام کرنے تو پھر ہم کچھ حد تک جو output جنریٹ ہوتا ہے system design تو یہ جو context اگر ہم دیکھیں requirement engineering process کا پچھلا context تھا وہ بہت حد تک linear sequential تھا مگر اس کے اندر ہم دیکھیں تو بات کر رہے ہیں system acquisition requirement engineering and system design تو یہاں پہ چیز واضح ہے یہاں پہ جو two process flows دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں فیز ہمارے پاس system execution ہو چکا تو ہم requirement engineering پہ جائیں تو واپس system execution پہ نہیں جا سکتے تو یہ ایک تھوڑا سا different perspective ہمیں دے رہا ہے requirement engineering process کا کہ یہاں پہ ہمارے پاس dividing line ہے اس dividing line کو جو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں feedback mechanism کے تحت آپ پس میں یہاں پہ دیکھیں تو system acquisition requirement engineering system design یہ بالکل feedback mechanism کے تحت تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک context ہے requirement engineering کا تو اسی طرح سے مزید ہمارے پاس different context ہیں requirement engineering process کے تو یہاں پہ ایک اور ہمارے discuss بھی ہم پہلے کر چکے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کو zoom کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کو ہم نے discuss کیا ہے requirement engineering variability factors میں کسی دیس لیکچر میں اس میں discuss کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ overall ہمارے پاس کچھ different activities ہیں جو requirement information regulation standards سکترا تو sources of requirement engineering process میں ہم نے اس چیز کو ڈیفائن کیا تھا پھر ہم نے یہ تمام activities کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا ساتھ discussion کیا کہ ہم کس طریقے سے stakeholders کے ساتھ consultation ان کی کر کے ان سے کس طریقے سے تمام کام کر رہے ہوتے ہم جو ہے وہ stakeholder engagement رکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے ریکارمنٹ کو gather کرتے ہیں ریکارمنٹ کو gather کرنے کے بعد ہم جو inconsistencies ہیں conflicts ہیں اور تمام چیزوں کو ہم کس طریقے سے کانفلیٹس کو remove کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایک same page پہ آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر ان requirements کو specify کرتے ہیں مزید ہم اس کے اندر details کو add کرتے ہیں requirement کو document کرتے ہیں ان کو validate کرتے کہ کہ ابھی بھی مزید اس کے اندر کوئی inconsistencies تو موجود رہی ہیں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے کیونکہ ایک requirement کی خاصوصیت نہیں ہونی چاہیئے تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس requirement validation یہ جو تمام چیزیں ہمارے پاس cycle چلتی رہتی ہے and so and so forth ہمارے پاس جو output آتا ہے agreed requirement کی صورت میں مل جاتا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں تو یہ بھی ایک course activity model جو تمام activities جو ہمیں پتا لگ رہی ہے یہ بے شک ہمیں نہیں پتا لگ رہی ہے requirement station کیسے ہو رہی ہے وہ details ہیں تو یہ ہم بات کی کہ یہ activities perform ہوں گی اور یہ input ہو گا اور output ہو گا یہ ہمارے پاس context diagram ہے example کے طور پر سمجھنے کے لیے اگر آپ نے انٹیٹی ہمارے پاس اس طریقے سے ایک system سے انٹریک کر رہی ہے اور کیا output generate ہو رہا ہے پھر وہ system کے اندر process ہو رہا ہے اس process کی مزید details میں آگے مزید پتہ لگتی جاتی ہے جیسے سے ہم اس کے لیو پر کام کرتے چلے آتے تو یہاں پہ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہم نے دیکھا ہمارے پاس ہم نے context میں requirement جنگ different context میں دیکھا تو اگر ہم دیکھیں تو ایک context جو بہتر طریقے سے بتا رہا ہے کہ requirement gering وہ continuing process ہے وہ sequential process نہیں ہے تو وہاں پہ ہم spiral model دیکھیں requirement gering process کا تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے continuation میں requirement gering کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو four contents ہیں ان four contents سے اندر یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے ہمارے پاس informal statement ہوتی ہے requirement جو big picture دیکھیں دوسرا ہمارے پاس informal statement ہے requirement کی agreed requirement ہے draft requirement document ہے اس کے علاوہ requirement document and validation report ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس work products ہم بات کریں کچھ تک work products ہیں ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس informal statement آئی requirements کی پھر ہم نے اس کے اوپر مزید analysis کی negotiation ہم نے کی جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام چیزیں دیکھیں گے کوئی requirement amalgamation تو نہیں requirement conflict تو on تو پھر ہم agree requirements ہمارے پاس آگئیں پھر ہم نے کیا اس کو document کیا مزید details اس کی لکھی پھر details لکھنے کے بعد ویلیڈیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مزید ویلیڈیٹ کیا ویلیڈیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی requirements document and validation report بنائی اور یہاں پہ مزید ہم دیکھیں تو یہ پوری cycle تب تک چلتی رہے گی جب تک ہمارے پاس ایک refined بہترین requirement document ایک approved requirement acceptable document نہیں آجاتا جس کے اوپر مزید ہم آگے کام کر سکتے یہاں پہ ایک طریقے کار یہ ہے کہ جب تک acceptable document نہیں آجاتا تب تک ہم کام کرتے ہیں مگر ریالیٹی کی بات کریں ریالیٹی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک acceptable document کیلئے کام کرتے چلے جائیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں بہت سارے جیسے ہم نے دیکھا کسٹرینٹ شامل ہیں کچھ کسٹرینٹ کی بات کریں تو وہ ٹائم کسٹرینٹ ہے کہ ٹائم کسٹرینٹ کا ہمارے پاس بڑا پریشر ہے کہ ہمیں اس ٹائم کو میٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہیں تمام چیز ریکارمنٹ جنرین پروسس شامل ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہمارا پروسس اس طرح کا ہے کہ ہمارے پاس پروسس ہے جہاں پہ ہم ریکارمنٹ جو ہے وہ ریکارمنٹ کو آگے بھی اس کو ریکارمنٹ کو ایکسپٹ کریں گے تو وہاں پہ یہ پھر چلتا رہے ریکارمنٹ مینیجمنٹ ہو رہی ہو گی تو وہاں ریکارمنٹ مینیجمنٹ کا بڑا رول ہو گا کہ ہم کس طریقے سے کب کب کیا چینج آیا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کون سی ریکارمنٹ ہے اس کو کس طرح چیزیں چلتا رہے گا اور اس کے اندر جو ریکارمنٹ بعد میں بھی ایڈ ہوتی ہیں تو ان تمام ریکارمنٹ کو مزید دیکھ رہیں گے کس طریقے سے ریکارمنٹ کو ایک سوفیر ڈیولپمنٹ کے اندر اس کو اپلائے کرنا ہے تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس اس کے اندر شامل ہوں گی یہاں پہ ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ ہم کس طریقے دیکھ کریں گے ایک بگ پکچر یا نٹشل ہم ڈسکس کریں تو فائن گین اکٹیویٹی موڈل ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کورس اکٹیویٹی موڈل ہمیں صرف ایک بگ پکچر دکھا رہا ہے فائن گین اکٹیویٹی موڈل وہ ہوتے جو ہمیں بقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں ڈیٹیویٹی موڈل کے کام کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ پتہ لگ جائے کہ یہ جو بھی پروسس ہے پروسس کس طریقے سے کیسے کام کرتا ہے تاکہ ہم مزید دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب ہم سوفیئر کی بات کریں یا کسی بھی پروسس کی بات کرتے ہیں تو اس پروسس میں لوگ شامل ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ میتھوڈولوجیز کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی آؤٹکوٹ جنریٹ جو کرنے کے لیے ہیلپ ثابت ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیفرنٹ موڈلز ہم نے دیکھا کہ انوالو ہوتے ہیں تو انٹرنل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے کچھ اور کٹیگریز بھی ہم نے رسکس کی تو وہ تمام کٹیگریز انوالو ہوتی ہے اندر اور کس طریقے سے اس پروسس کو بہتر بنانے میں یا اس پروسس کی انڈیسٹینڈنگ کے لیے یا اس پروسس کی آٹومیشن کے لیے کس حد تک ضروری ہیں اور کیسے وہ ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہم رول ایکشن موڈل میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے فیز میں کون کون سے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ زیادہ جن کا کنسرن زیادہ ہے اور کن سٹیک ہولڈر پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کن کی ریس وی ایکٹیویٹیز کے اوپر زیادہ ہے پھر انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل انٹیٹی ریزلٹس ہیں ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارے پاس انٹی ریلیشنشپ موڈل ہے جو کہ ہمارے پاس ایک قولیٹی مینیمنٹ سسٹم کے لیے بہتر بنانے کے لیے ہمارے انٹی ریلیشنشپ موڈل کو سمجھنا رول ایکشن اور انٹی ریلیشن موڈل تو یہ مزید آگے کے لیکچرز میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے تو اب تک اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں